موسیقی 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 کاروبار کریں کاروبار میں آگے بڑھیں اور یہ اسی طرح جب ہم ایک دوسرے کے سپورٹ بنیں گے آپ کی پارٹی نون لیگ کی طرح سے آپ ان کے میمبر بھی ہیں نون لیگ کے بھی اور شاشتہ پریو سائیبہ بھی آئی ہیں یہاں پر اس تقریب کے اندر کس طرح نون لیگ نے سٹیپ لے لی ہے کہ کرسچن کمیونٹی کے جو بزنسمنوں کو ایک پریڈ فارم پر لے کے ہیں یہ جس میں نون لیگ میری پارٹی ہے میں اس کے لاہورڈیزن کا پریزنس میں کوئی شک نہیں لیکن یہاں یہ جو لاہورڈ چیمبر آف کامرس کا پریٹ فارم ہے یہ غیر سیاسی ہے ملک پریز صاحب اس چیمبر کے سب کا صدر بھی رہے ہیں یہ ٹھیک ہے میاں شباز شریف صاحب بھی بھی ادھر اس چیمبر کے صدر رہے ہیں میاں کوئی ساگڈار صاحب اس پر چیمبر کے صدر رہے ہیں لیکن یہ چیمبر سب کے لیے ہے یہ محشید کو مضبوط کر پاکستان کرنے کے لئے دارہ ہے اور یہ لاہورڈ چیمبر آف کامرس جو نا پاکستان کا پہلا آئی ایس سو سرٹیفائیڈ چیمبر ہے جس کو سو سال مکمل ہو گئے ہیں پاکستان میں کوئی چیمبر نہیں جس کو سو سال ہو گئے ہیں تو یہ اس کی سو سال تقریبات بھی چل رہی ہیں تو میں اس کے صدر میاں نمان کمیر صاحب کا سینئر نائب صدر حرس صاحب کا اور چند صاحب کا جو سینئر نائب صدر ہے ان کا بھی بہت شکت گزار ہوں کرسچن کمیونٹی کے لئے جو نیو جرہشن آ رہی ہے اس کے لئے کچھ آپ کے جو یہ کمیٹی بنی ہے کوئی لائے عمل لے کے آئے گی بلکلی لے کے آئے گی کیوں نہیں لے کے آئے گی ہمیں ادھر آئے اس لئے کیونکہ جب ہماری صدر صاحب سے پہلی ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ میں نے کہا کہ ہماری کمیونٹی میں ان کو پہلے نمبر تو یہ پتہ نہیں کہ کرسچن بھی کوئی بزنسمن آئے ہیں مجھے انہوں نے سوال کیا کہ کوئی آپ کے میں کہا جی ہمارے پانچ سو بڑے اور پندہ سو چھوٹے بزنسمن ہیں کہ کوئی ایک نام بتا دیں یہاں تک یہ نہیں کہ کہا گے میں نے ان کو پھر نام بتا ہے پھر ان کو بتایا انہوں نے کہا بڑے خوش ہوئے سن کے نا اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے لوگوں کو جو کرسچن کمیونٹی سے تلق رکھتے ہیں آپ ادھر لے کے جو چھوٹے بزنسمن میں ان کو بھی ہم بڑے بنائیں گے تو میں اپنے چیمبر کا اور خاص طور پر بھجی شاہستہ کا نون لیگ تو ہماری امینیں ہیں لیکن ان کے ساتھ ہمارا دل کا اور ہمارا اترام کا رشتہ ہے ان کے تحت سے دل سے شکر اظہار ہیں ہمارے سنیہ سولیمن بھی موجود ہیں جو کہ اس کرسچن کمیونٹی کے جو ابنسمن کا کمیونٹی کا ایک گروپ جو بن گیا ہے تو ان کی میمبر بھی ہیں اور اس تقریب میں بھی آئیں تو میں ان سے پوچھوں گا کہ یہ جو خیالات کا اظہار کیا گیا ہے اس کے اندر جو نیو جنریشن ہماری کمیونٹی کی اس کے جو لائے امل لے کے آ رہے ہیں کیا کیا جو ہے تقریب کے اندر جو لائے امل لیا گیا ہے اس میں کتنا سچ سامنے آئے گا یہ ذرا بتائیں کی مجھے جی پہلے تو ساجت گوری صاحب ام ایک بگ فان آف یور چینل آپ بڑی اچھی ریپورٹنگ کرتے ہیں اور بہت زبردست نیوز کور کرتے ہیں سو کانگراجولیشنز وانس اگین پور دار بزنس پیپل بزنسمن اینڈ ویمن جو ہیں ان کو جو اکٹھا کیا ہے آج یہ ایک بہت میں سمجھتی ہوں تاریخی انیشیئیٹیو ہے اور اس میں سپورٹ کے لیے مارے دنشاہستہ آئیں اس کے لیے چاند صاحب یہاں تھے حارس صاحب یہاں تھے تو آئیم ویری مچ ہوپفل کہ یہ ایک بہت زبردست سٹیپ اٹھایا گیا ہے دوسرا اس میں ایک امپورٹن چیز یہ ہے کہ ہمارے جو ینگ پیپل ہیں جو ہماری جو فیوچر جینریشن ہے اس کو انٹرپرنیورشپ اور بزنس کے حوالے سے تھوڑی تھنکنگ ڈیویلپ کرنی اور ان کو منٹرشپ دینا آئی ٹھنک وہ ہم لوگوں کے لیے ایک بڑا اچھا اوپورٹنیٹی اب ڈیویلپ ہو گئی ہے اور اس کی ذریعے ان کو ایک فیوچر میں ہوپ مل سکتی ہے کہ وہ خالی بزنس پرسن کو سٹرگل کرتے نہیں دیکھیں گے بلکہ وہ ایکچولی انہیں ہوگا کہ ہاں جی پرسن اے بی سی جو ہیں وہ چیمبر کے ممبر ہیں اور وہ اس مقام سے اس مقام پہ پہنچے تو یہ ان کے لیے ایک انسپیریشن بھی رہے گی اس کے ساتھ ساتھ آئی بلیو کہ جو فیوچر ہے وہ ڈیجیٹل ہے میڈیا کا بھی ہے میڈیا کاروبار کا بھی جس طرح ایمیزونز کا کہا گیا اور یہاں پہ میں نے سنیا کہ لوگوں نے کہا کہ ہم کچھ انڈسٹریل لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم ایمیزون کے اوپر کام کر رہے ہیں دوسرے ڈیجیٹل کاروبار کو لوگوں کو سکھا بھی رہے ہیں ہماری کرسچن کمینٹر کے کافی سارے لوگ بچے جو ینگ ہیں وہ پڑھ کے کچھ فیوچر میں کچھ دیکھنا چاہ رہے ہیں جابز نہیں مل رہی ہیں تو کیا یہ جو ہمارے بزنسمنٹ یہاں پر آئے ہیں کچھ فیوچر میں لے کے آئیں گے ان کے لیے کچھ ای بلیو سو اور اس میں بہتر تو شاکر سابی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کیا کاوش ہوگی لیکن ساتھی ساتھ میں یہ یقین رکھتی ہوں کہ ایک پہشن ہے ایک اپنے ینگ جینریشن کو فیوچر جینریشن کو ہوپ دینے کی جو ایک یہاں پر ڈسکشن ہوئی ہے وہ آئے بلیو ہمارے ینگسٹرز کے لیے بہت اچھی ثابت ہو سکتی ہے اور وہ بھی اسی طرح کہ ہم آپ کے چینل کے ذریعے اس کو جو ہے آگے پہنچا سکے ان تک اور ٹیلیوائز ہو سکے یہ سیکنڈلی جو ینگ جینریشن ہے افکورس بھی نو کہ انٹرنیٹ اور موبائل جو ہے وہ ان کا ایکچال جو ان کا love ہے فرسٹ love ہے لیکن اسی چیز کو میں بلیف کرتی ہوں کہ وہ اپنا سورس آف انکم اور سورس آف ارننگ بنا سکتے ہیں اگر اس کا درست استعمال کریں تو اور جس طرح سے آپ نے بات کی ایمازون کی ٹریننگز بھی اویلیبل ہیں اس کے لیے سلیم شاکر صاحب کو کونٹیکٹ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اور بھی ڈیجیٹل پلیٹفارمز ہیں ای بے ہے او ایل ایکس ہے اور اس طرح کے بے شمار ہیں اور اس میں ہمارا لوکل پلیٹفارم دراز بھی ہے جس کے ذریعے ینگسٹرز جو ہیں وہ اپنے پروڈکٹس کو سیل بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ارن کر سکتے ہیں اور جن سے وہ آگے سپلائی لیتے ہیں ایک قسم کی سپلائی چینج جو اسٹابلش ہوتی ہے تو وہ اور لوگوں کے لیے بھی ایک برکت کا باعث بن سکتے ہیں جی ناظرین جس طرح آپ نے لہو چیمبر آف کامرہس کے اندر جو سٹائننگ کمنٹی انترفیت ہارمنی کے جو اگزیکٹیو باوڈی کے جو میمبر بنے ہیں سلیم شاکر صاحب کیونکہ ان کی ایک انڈسٹری بھی ہے خوشید انڈسٹری کے وسیعیوں بھی ہیں اور انہوں نے جو باتچیت کی ہے ہمارے نیشنلز کے پلیٹ فارم پر کہ جی جی میں کریشن کمنٹی کے جو بزنسمنوں کو یہاں پر کٹھا کیا ہے ہم نے اور اس کے لیے بڑے جو ہے خوشائن قدم ہے یہ میرا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی دیجٹل جو میڈیا ہے اس کے اوپر ہمارے کریشن کمنٹی کے جو لوگ ہیں جو بچے ہیں جو یوت کے جو پڑھ کے آگے بڑھتے ہیں اور جوبز نہیں ملتی ان کے لیے یہ بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے اور گھر بیٹھے وہ ہزاروں اور لاکھوں کم آ سکتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے کریشن کمنٹی کے یوت کے جو لوگ ہیں وہ اگر ہمارے پروگرم دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر جتنے بھی لوگ نظر آ رہے ہیں جنہوں نے جو کاروبار کے لیے ایپس کے لیے جو ٹریننگ دے رہے ہیں ان کے ساتھ وہ رابطہ کریں اور اپنے کاروبار گھر بیٹے چلائیں مجھے اور کیمرمن تارک پیرا کو اجازت دیجئے خدا حافظ